بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کا پرومو آ چکا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ آخر زفر مائرہ سے معافی مانگتا رہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی کلتیاں ہوئی ہیں پلیس تو مجھے معاف کر دو اس وقت وہاں زفر کی حالت بہت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور آخر زفر کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں گے کہ مائرہ اور عائشہ بہت روتی ہیں عائشہ روتی ہے کہ مجھے بھی اپنی ماما کے پاس جانا ہے اپنے بابا کے پاس جانا ہے جس طرح سب سے پہلے تو میری ماں کو مجھ سے چھین لیا گیا اب مجھ سے میرے بابا کو بھی دور کر دیا گیا ہے عائشہ کی حالت بہت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ آخر بھی ہوش ہو جاتی ہے زفر کا بھائی سارا قصور پروین پر ڈالتا ہے کہ تمہاری اس گھٹی حرکت کی وجہ سے آج میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا پروین روتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آگے آپ لوگ دیں گے کہ علی کو شہمیر اس لڑکی کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھ لیتا ہے اور وہ جا کر ایمن کو بتاتا ہے کہ میں نے علی کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا اور وہ شاید اس لڑکی کے ساتھ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے علی کو اس کی دو شادی کا کہتی ہے کہ تم اسے شادی کرو گے جس پر علی سے سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کا باپ بھی بنے والا ہوں یہ سن کر اس کی آنکھیں ہی نکل جاتی ہیں اور آخر علی ایمن کے گھر آتا ہے اور شہمیر وہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ علی کو دیکھ کر آگ بھگولا ہو جاتا ہے لیکن شہمیر اسے اندر آنے نہیں دیتا علی منتے کرتا ہے کہ ایمن سے مینے دو ایمن تو ٹھیک ہے میرا بچہ تو ٹھیک ہے آخر شہمیر مان جاتا ہے ایمن کو علی کے ساتھ ملوا دیتا ہے اور آخر علی ایمن کو اپنے ساتھ خوشی خوشی لے جاتا ہے اپنی گھر شہمیر اسے دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے دوسرے طرف آپ لوگ دیں گے کہ مائرہ کا شہمیر بہت خیال رکھنے لگ جاتا ہے پروین کو غصہ آتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ مائرہ کو کہتی ہے کہ میرے بیٹے سے دور ہی رو تو اچھا ہے آئیشہ معافی مانگتی ہے کہ شہمیر میرے ساتھ تم ایسا نہ کرو دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ رابیہ کو اپنی گلتی کا بہت احساس ہوتا ہے وہ اپنے رب سے معافی مانگتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے شاہینہ رابی کا جینا حرام کر دیتی ہے شہمیر آخر فیصلہ کرتا ہے کہ میں مائرہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں آئیشہ اسے منع کرتی ہے کہ پلیز شہمیر تم ایسا نہ کرو لیکن شہمیر کہتا ہے کہ میں پہلے تو اپنی محبت کو بیٹھا تھا لیکن اب میں اسے اکیلہ رہنے نہیں دوں گا پرمین آخر مائرہ کو اس گھر سے نکال دیتی ہے اور مائرہ اپنی بھابی کے پاس سے لی جاتی ہے شہمیر بھی اس کے پیار میں اندھا ہو جاتا ہے اور آخر آئیشہ کو چھوڑ کر مائرہ کے گھر چلا جاتا ہے اور جا کر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تو کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کیا ہو پائے گی شہمیر اور مائرہ کی شادی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ